بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اچھا جناب تو آج میں جو ہے وہ ایک مزیدار سی سمر لانچ جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جھٹ پٹ سی ریسپی ہے اور آپ سب کے گھر میں بھی لازمی بنتی ہوگی کریلے جو ہے وہ گرمیوں کی جان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے ہر قسم کے کریلے جس طریقے سے پکے ہوئے ہوں مجھے بہت پسند ہے ایون میں تو چھلکے والے بھی کریلے انجوائی کرتی ہوں کریلے کے چھلکے بھی میری امی جو ہیں وہ کٹ کے تو نمک مش لگا کے دھوپ میں درائی کرتی ہیں ہم لوگ تو وہ بھی فرائی کر کے کھاتے ہیں وہ بھی بہت ڈیلیشیس لگتے ہیں چاہے کریلے کیمے والے ہوں یا پیاز کریلے ہوں یا بھرے وے کریلے ہوں فرائیڈ ہوں کسی بھی طرح ہونا مجھے بہت پسند ہے آج میں پیاز کریلے بناوں گی اور ہر کسی کا بنانے کا طریقہ اپنا ہے میری اپنی ریسپی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ بہت شیئر کروں گی جلدی سے بناتے ہیں جھٹ پٹ سے ریسپی سب سے پہلے میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور اب میں فٹا فٹ سے ان کو پہلے میں نے ساف کر لیا تھا امی نمک لگا کے ان کو رکھ لیا تھا تاکہ ان کی کڑواہت دور ہو جائے اب یہ بہت کلین ہے اور میں ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے میں پہلے ان کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی تاکہ ان کا کلر تھوڑا سا جو ہے وہ چینج ہو جائے اسی پین میں میں نے تھوڑا زیادہ اوائل ڈال کے تو کرے لے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ہلکا سا دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے آدھا کلو پیر پاس کرے لیا ہے وہ میں نے لیا ہے اب میں نے ایکسس سامانٹ میں تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اور یہاں پر میں نے صرف 2 ڈیبل سپونڈ ڈال جو ہے وہ رکھا ہے فردر پروسیجر کے لیے سیم پین میں ہی اچھا یہاں پر میں نے چار چھوٹے پیاز لیا ہے آپ نے님이 کیا کوئی دیا ہے اس لے ہمارے میں نے ط travels reach چھوٹے اس لیا ہے میں نے اس پوٹے pleasantorta اور اب میں نے چینج ہو گیا ہے میں نے تپس پیاز پیلا لیا ہے پیاز پر میں نے اس میں کیا شامل کر لیا ہے میں نے دوم ٹیم Liberے square مرچے میں نے چھوٹا کھٹ villain ہونے اور چھوٹے بخصےں اس نے کے مستفرنے میں نے کیا کیا ہتا شرط کا جار لیا ہے نے درسال جائے لیا میں خزوج کیا ہماری کر رکھائی ساکہ ہو پینئے کچھ لیا میں خزوجویں خزوجویں دیں اس میں کچھ گیا ایک کچھ گیا اس کو اپنے کچھ گیا سب سے پہلے اس میں گیا ہمیں سب سے پہلے اس میں شامل کروں گی نمک لگا میں اس میں گیا میں اس میں شامل کروں گی جناب lal moç کا پاوریا دھنیا پاوردر کا مصالب ہے دھنیا پاوردر کا مصالب ہے شرکن کے پیروہ میں ملک ہے ملک پاوڈے میں امچھوٹ پاوڈر ملک پاوڈہ میں اچھا سا مکس ڈھک ہوں کنیلوں کو فرائی کیا تھا تو زیادہ فائم نہیں لگے گا دھک دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ ویڈی بھی ہو جائیں گے اچھا چی ساتھی ادھر میں نے جو ہے وہ ایک روٹی جو ہے وہ بہلی ہے ٹھیک ہے اب سمپل آٹا لیا ہے میں نے کوئی میدا بانیرا کچھ بھی نہیں جو ہم جس سے سمپل آپے روٹی جو ہے وہ ریکلر ویڈی میں بناتے ہیں وہ میں لیا اور میں یہاں پر جو ہے وہ اس پر پانی لگا رہی ہوں ایک سائیڈ پہ بہت اچھے طریقے سے تو یہ تھوڑی ہے تندور سٹائل کی روٹی ٹھیک ہے جو کہ سبزیوں کے ساتھ بہت اچھی رکھتی ہے اور اب یہ ہے کہ یہاں پر ایک سائیڈ سے ہم پانی لگا دیں گے تو یہ ہے کہ اچھے سے ہم نے ایکچھلی اس کو تبے پہ چپکانا ہے ٹھیک ہے اس طرح لگا کے پانی تو میں اس کو تبے پہ ڈال دیتی ہوں اب تبے پہ میں نے اس کو ڈال دیا تو یہ تبے پہ نیچے سے تو چپک گیا تو ہم اوپر سے اس کو اس طریقے سے کوک کریں گے ٹھیک ہے نیچے سے یہ ہے کہ یہ تبے پہ چپکی ہوتی ہے اور اوپر سے ہم اس طریقے سے کوک کرتے ہیں تو یہ ہے کہ تندور کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا لکا جاتا ہے اس پہ اور فلیور بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ویسا آداب ہے ٹھیک ہے اوپر سے ہم لوگ اس طریقے سے اس کو کوک کریں گے لیجے جناب گرما گرم زبردہ سا بہتی کوئی بہتی سمپل سمرز کا سپیشل لنچ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں زرا تندور کی روٹی کتنی اکچی جو ہے وہ ہماری بنی ہے بلکل جیسے ہم تندور سے روٹی لاتے ہیں ویسی بنی ہے اس کے اوپر جو ہے نا میں کہتی ہوں سبزی گرما گرم رکھے اور آپ لوگ کھائیں بس میں اس کو دم کے آنچ پہ چھوڑ دیا تھا دس منٹ کے لیے اوپر سے میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے دیچ سے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو گئی ساتھ میں وہ لسی کا گلاس پہ میں کہتی ہوں اور کیا چاہیے اوپر آپ کو اج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور میری چانل کو زیادہ سے زیادہ آپ نے کرنا ہے سبسکرائب لائک اینڈ شیئر اپنا بہت سارا خیال رکھیں میں جل ملاقات کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ